بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں نے سوچا کہ بہت سے ہمارے جو بچے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر جا نہیں سکتے سکول بند ہیں جو آج کل بابا پھیلی ہوئی ہے تو گھری میں رہیں تو بہتر ہیں سٹے سیف سٹے ہوم تو ان کے لئے کچھ سٹوڈی جو ہے نا آج میں پیش کر رہا ہوں اس سٹوڈی کا نام ہے شکل نہیں عمل تو سٹوڈی یوں ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے دو بچے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکے کی شکل و صورت بہت اچھی تھی مگر لڑکی اتنے خوبصورت نہ تھی ایک دن بچوں کو ایک شیشہ مل گیا لڑکے نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو خوشی سے چلا اٹھا واہ میں تو بہت خوبصورت ہوں خوش شکل ہوں اور کہنے لگا میری شکل تمہاری شکل سے بہت بہتر ہے بہن کو بھائی کی یہ بات بہت ناغوار گزری اس نے اسے دھکا دیا اور غصے سے بولی جاؤ دفع ہو جاؤ بھائی دور جا گرا بچوں کا باپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا اس نے بیٹے سے کہا خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں خوش عمل بھی ہونا چاہیے پھر باب لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا اگر تم اچھے کام اور مہند کرو گی تو سب لوگ تمہاری تعریف کریں گے کسی نے کسی نے بھی یہ نہیں دیکھنا کہ تم اپنے بھائی کی طرح خوش شکل ہو یا نہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا عمل اور اخلاق کیسا ہے اور لوگ ہمیشہ پسند کرتے ہیں کہ جن لوگ کے اخلاق اچھے ہوں ان کے پاس جا کر بیٹھیں اس ننی منی کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے صرف شکل ہی نہیں بلکہ بچوں کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے سندگی میں یہ جو دوسری سٹوڈی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بڑی انٹرسٹرنگ ہے اس کا نام ہے لال بچکڑ کا کارنامہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا ایک گاؤں میں پھرتے پھراتے ایک اونچے درخت پر جار چڑا اوپر پہنچ کر وہ گنی ٹہنیوں میں پھنس گیا درخت اونچا تھا اس کی بڑی گنی تھی اس نے ٹہنیوں سے نکل کر نیچے اترنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر سب بیکار تنگ آ کر اس نے شور مچایا بچاؤ 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 دیکھتے ہی دیکھتے درخت کے نیچے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی مگر کسی کے کچھ سمیں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکے کو درخت سے کیسے اتارا جائے اتنے میں گاؤں کا لال بجکڑ بھی ادھر آ نکلا لوگوں نے اسے مدد کے لیے کہا اس نے کہا ایک رسہ لاؤ لوگ رسہ لے آئے لال بجکڑ نے رسے کا ایک سرہ لڑکے کی جانب پھینکا اور کہا اسے بازو سے بان لو لڑکے نے رسہ بازو سے بان لیا لال بجکڑ نے رسے کو بڑے زور سے جھٹکے سے پرندر کھینچا جھٹکہ اس قدر شدید تھا کہ لڑکا تہنیوں سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اسے شدید چھوٹے آئیں تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچارے لڑکے کی زخمی حالت سے لوگ بے حد پریشان ہوئے اور لال بجکڑ سے کہنے لگے یہ آپ نے کیا غزب دھا دیا لال بجکڑ بڑے رام سے بولا تم بھی عجیب آدمی ہو بینے کوئے میں گرے ہوئے کئی لوگوں کو بلکل اسی طرح سے باہر نکال آئے اور آج اگر یہ طریقہ دخت میں پھنسے ہوئے ایک بچے کو باہر نکالنے میں کسی حد تک نکام رہا تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے تو اس میں کیا سبق ملتا ہے ہر طرح کے پرابلمز کا ایک ہی سلیشن نہیں ہوتا ہے ہر سیچیشن کا ڈیفرنٹلی ایکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا اچھا حرزل نکلے Thank you so much اور بھی کہانیاں اس سیریز میں شامل کی جائیں گی اگلی کہانی ہوگی کپڑوں کی دعوت تو کمنٹس میں لکھیں سارے بچے پھر میں ان کو یہ بھی کہانی پڑھ کے سناوں گا Thank you so much Thank you so much